دوسہ زلے کے منڈاوری میں چکتسہ منتری پرسادیلال مینا کے گھر کے پاس ڈکیٹی اور فائرنگ کے معاملے نے اپتول پکڑ لیا ہے بی جے پی کے ورش نیتا وریندر مینا کے نیتتوں میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے پردشن کیا اس دوران فائرنگ میں ڈکیٹی کی گھٹنا کے ویروت میں لوگوں نے پولس اور پرشاسن کے خلاف ناربازی کرتے ہوئے راشتی راجمارک سنکھیا گیارہ بھی پر جام لگا دیا وہیں ویپاریوں میں بھی گھٹنا کے بعد گصہ دکھائی دیا ویپاریوں نے بزار بند کر دیا منتری پرسادیلال مینا نے سمجھائش کی کوشش بھی کی پر ویپاری نہیں مانے منڈاوری کے اندر جو رات کو گھٹنا ہوئی سب سے پہلے تو بہت بڑی دکھت گھتنا ہے اور ہمارے گاؤں اس میں ہمیشہ منچین رہا ہے پر درباگے ہے کہ اس گاؤں کا سواست منتری ہے اور ان لوگوں نے یہاں پر میں ان کا ہی نہیں کہہ رہا پوری کانگریس سرکار میں دوسا کرولی مادوپور تینوں جنوں کے اندار یہ سب جمین کبچے پہلے والے سے ملے ہوئے ہیں بجری مافیاں سے ملے ہوئے ہیں اور یہ بجری کی دن رات یہاں ٹرولیز گاؤں کسپے کے بیچ میں سے نکلتی ہے کبھی تھوڑا دباؤ ڈالتے ہیں تو دو دن اس کو روک لیں گے اور ہر مہینے لوگ تھانے دار بدلتے ہیں یہاں سے کبھی کس کو لگاتے ہیں کبھی کس کو لگاتے ہیں جہاں پیسہ نہیں ملا تو وہ تھانے دار کو چیند کریں ابھی میں نے سنایا ہے کل پر سو رات کو رام گھڑ پچوار ہے کہ تھانے دار کے آرڈر کر کے وہاں کسی دوسرے کو لگتے ہیں تو یہ دوسہ کی گھٹنا ہے دیر رات کو یہاں لوٹے رے گھستے ہیں ایک کے بعد ایک گھروں پر حملہ کرتے ہیں لوٹ کرتے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس جگہ وہ جس گھر میں گھس کر لوٹ کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں تین لوگوں کو گولیاں لگ جاتی ہے وہاں پر پاس میں منتری پرسادی لال مینا کا گھر تھا اور جب باہر بھندر مچی تو پرسادی لال مینا بھی باہر نکل کر سامنے آئے دوسہ سے آشش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آشش واقعی حیرت انگیز گھٹنا اسے کہا جائے گا لوگوں کے گصے کو بھی جائز کہا جائے گا کیونکہ ڈکیتی ہوتی ہے فائرنگ ہوتی ہے منتری خود گھر میں موجود ہوتے ہیں رات کو خود منتری کو باہر نکل کر آنا پڑتا ہے ایسے میں پولیس کے پاس انہیں سنتوش جنک جواب ہونا چاہیے دینے کے لیے کیونکہ جو آروپی ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے لیسٹی طرف سے گمبیر گھٹنا ہے اور منتری پرسادی لال مینا نے بھی اس گھٹنا کو گمبیر مانا ہے اور پورے معاملے کی جانت کی مانگ بھی کی ہے پولیس عدیقاری کو نردیش دیئے ہیں کہ پورے گھٹنا کرم کی جانت کی جائے جو بھی دو سی پولیس کرمی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن پولیس کی پراتمیتہ یہ ہے کہ جو ڈکیت ہیں ان کو پہچان کی جائے اور ان کے بعد ان کے گھرپتاری کی جائے تاکہ آروپی پہلے گھرپتار ہو اور جو منڈاوری قصبے کے دو بھی اپاری ہیں اور عام لوگ ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو آروپی ہیں ان کو گھرپتار کیا جائے اور منڈاوری میں اس طرح کا ماحول اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے تو سرکشت طریقے سے لوگ اپنا بازار میں اپنا کام کاج کر سکے ایسے میں اب لگاتار منڈاوری میں ویروت پردشن کیا جا رہے ہیں بارتیہ جنتہ پارٹی کے جو نیتا ہیں ورشت نیتا پورو منتری ہیں وریندر مینا کے نیترتوں میں لگاتار پردشن کیا جا رہا ہے لال سوٹ گنگا پور راشتی رازمارک پر جام بھی لگا ہوا ہے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس اور پرشاشن کے خلاب جم کا نارے لگائے جا رہے ہیں ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ جو آروپی ہیں ان کو گرپتار کی جائے دو سی پولیس کرمیوں کے خلاب کاروائی کی جائے ایسے میں حالانکہ منتری پرشاشن کا کہنا ہے کہ ایک دو دن میں پورے ماملے کا کھلاسہ کر لیا جائے گا وہی انہوں نے اس کٹنا کیلئے بھاجپا کو ذمہ دارہ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تتکالین گیلو سرکارتی پچھلے کاریکال میں تب یہاں پر تھانہ کھولا گیا تھا لیکن تھانے کا بہون بھاجپا نے دس کلومیٹر دور بنا دیا جس کے کاران پولیس قصبے میں نہیں آ پاتی ہے یا دیری سے آتی ہے اسی کاران اس طرح کے اپرادی کٹنا ہوئی ہے ایسے میں پورے ماملے کو لے کر راجنیتی بھی کی جاری ہے وہاں لوگ بھی اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گمبیر کٹنا ہوئی ہے کیونکہ دس سے بارہ بدماس تھے سبھی نکاب پوسٹ بدماس تھے سبھی کے پاس میں کئی ہتھیار تھے ایسا نہیں تھا کہ ایک دو کسی کے پاس دیسی کٹے ہو آدھیک تر بدماسوں کے پاس دیسی کٹے تھے چاکو تھے اور اس کے بعد میں یہاں پر دکیتی کی واردات کو انجام دیا گیا ہے کل چار گھروں میں یہ دکیتوں نے پرویس کیا تھا اور ایک گھر میں واردات کیے باقی گھروں میں انہوں نے ڈرائیا دمکایا ہے لیکن لوگوں کی بھیڑے اکتریت ہو گئی لوگ جاگ ہو گئی اور لوگوں نے گیرہ بندی کی تو یہ بدماس یہاں سے بھاگے ہیں لیکن انہوں نے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگے ہیں جس کے قارنٹ تین لوگوں کو گولی لگی ہے تینوں لوگوں کا سوائیمانسک اسپطال جہپور میں اپچار جا رہی ہے اور ایک آنے جو گائل ہے وہ کم گائل ہے جسے اسپطال میں ہی پراتے کو اپچار دیا گیا ہے فیلال کیا استیتی ہے آشیش کیا بازار اب بھی بند ہے لوگوں سے سمجھائش کی گئی ہے یا جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی آڑے ہوئے ہیں آروپیوں کو پکڑنے کے لیے مانڈاوری قصبے کے بازار کی بات کرتا ہے صبح سے ایک بھی دکان مانڈاوری قصبے میں نہیں کھولی ہے اور جب ویپاریوں کا اس طرح کا ناراضگی دکھی تو خود منتری پرسادلال مینا ویپاریوں سے سمجھائش کرنے آئے لیکن ویپاریوں میں آکروز تھا اور انہوں نے پولیس پرسادلال مینا کے کلاب نعرے لگانے شروع کر دیئے جس کے قارن منتری پرسادلال مینا کو واپس بیرنگ لوٹنا پڑا اور ان کی سمجھائش کام نہیں آئی ایسے میں لگاتار یہاں پر جو بازار وہ پوری طرح بند ہے منتری پرسادلال مینا کی سمجھائش کام نہیں آئی ہے اور ویپاریوں کا کہنا ہے کہ سرکشد ماحول دیا جائے تب ہی وہ اپنا وازار کھولیں گے ایسے میں لگاتار اب منتری سمجھائش کر رہے ہیں جو مہا کے دو ویپاریوں کے پدادکاری ہیں ان کو بلا کر سمجھائش کر رہے ہیں کہ پولیس کو پابند کیا ہے کہ ایک دو دن میں پورے معاملے کا کھلاسہ کر دیا جائے گا ادھر پولیس بھی کئی ٹیم ہے کیونکہ آس پاس کے پورے سرکل کے دلے کے بھی جو اس طرح کے ایسے چود ہیں ان کو بلائے گئے ہیں جو سکریت ہانا بیگاری ہیں ان کو موکے پر بلائے گئے ہیں اور ان کو الگ الگ ٹیمیں بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ ان کی در پکڑ کی جائے ایک سی سی ٹی وی پھوٹیج پولیس کے ہاتھ میں لگا ہے جس میں ایک آر او پی دکھائی دے رہا ہے وہ آر او پی نکاپ پوسٹ ہے اور اس کے پیٹ پر ایک بیگ لگا ہوا ہے ایسے میں اس آدھار پر پولیس ہو لیے کہ آدھار پر پہچان کرنے میں جھٹی ہوئی ہے آس پاس کے بڑماسوں کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ان سے سندھی کے آدھار پر ان سے پوچھتاک کی جائے اور مکھے جو مکھے باہر جانکاری کے لیے آپ کا دھنے بات وہیں دوسا کے باندھی کوئی تھانک شیطر میں کار میں سب